جناب بات کریں جناب کیا حال چالیں کشتی صاحب اللہ تعالیٰ کے حسان آپ سنا ہے آپ کیسے عزت سیام آواز آ رہی ہے جی بسم اللہ کریں آپ کے مایکروفون سے بڑے شور آ رہا ہے آپ کے مایکروفون سے بڑے شور آ رہا ہے بھائی بات کریں نا حضور چشتی صاحب کوئی حکمیں تو کریں یہ آواز ٹھیک ہے آواز بلکل صحیح ہے بات میں شروع کروں بسم اللہ دربانی جی یہ دیس ہے جو بلکہ ایک روایت ہے یہ قاب انسابل اشراف سے آپ نے پیش کی تھی ایک نشست میں ایک منڈ میں اس کو سامنے کل اچھا جی یہ روایت ہے امام احمد بن جہجہ بلازری کی کتاب انسابل اشراف سے آپ نے ایک روایت پیش کی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مطلق آپ نے ایک روایت تجاری ہے اس پر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں اور اس سے اس میں آپ نے وہ ایک روایت نہیں ہے بھائی وہ چار روایت نہیں ہے اس میں طبقات القبرہ سے بھی اس کی تاجید میں ہم نے روایت پیش کی تھی جی میں بات کروں گا نا تو اس پر ایک بات کرنی ہے اور اس سے پہلے میں نے یہ پہلے بھی آپ کے سامنے یہ روایت پیش کیتی لیکن آپ نے اس کے جواب نہیں ہے میرے بھائی ہم معاویہ پہ بات نہیں کرتے ہم ابو باکر عمر عثمان عائشہ پہ بات کرتے ہیں معاویہ کی باری نہیں ہے ہم یہ غلطی نہیں کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ یزید پہ بات کریں معاویہ پہ بات کریں آپ آجائے ابو باکر پہ بات کرتے ہیں عمر پہ بات کرتے ہیں معاویہ کو ہم پیغمبر مانیں گے معاویہ کو ہم ملک مانیں گے تم آجاؤ ابو باکر عمر کا ثابت کرو نا ثابت کرو وہ چیز جو ہم کہتے ہیں اس کے پاس نہیں تھا اس کو ثابت کرو ابو باکر عمر پہ بات کرنا ہے چشتی صاحب تو بات کرو ہم معاویہ پہ ٹائمز آئے نہیں کرتے تم معاویہ کو حضرت کو ہو تم معاویہ کو ملک کو فرشتہ کو ہم بھی کہیں گے لیکن ہم بات کریں گے ابو وقع عمر پر معاویہ پہ ہم ٹائمز آئی نہیں کرتے ابھی کوئی آئے گا کہ ہم ابو حریرہ پہ مناظر کرنا چاہتے یہ چیز نہیں ہے یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے آپ اب عمر کو بنائیں آپ عمر کی اسلام کو اس کی ایمان کو ٹھیک کریں معاویہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا جو آپ نے دعویہ کیا ہے تو جب ہم آپ کا پول کھلتے ہیں تو آپ کیوں بھاگتے ہیں ہم نے آپ کی دعویہ مان لیا معاویہ میں آپ کی دعویہ مان لیا ابو وقع پہ بات کرو عمر پہ بات کرو عائشہ پہ بات کرو جو اصل ہے اس پہ بات کرو آپ بات کر کے کیوں چلے جاتا ہم جو ہم نے کہا ہے ہم نے مان لیا بھئی آپ کی بات ابو وقع کے اسلام پہ بات کرتے ہیں عمر کے اسلام پہ بات کرتے ہیں کہ یہ مسلمان تھے یا نہیں تھے بسم اللہ آپ میں ہے کوئی مرد آپ کے جماعت میں ہے کوئی عالم مجھ پہ اس مسئلے پہ مناظرہ کرے ابو بکر اور عمر کے اسلام و ایمان میں ہے کوئی مسلمان ثابت کرو میں معاویہ کو پیغمبر مانوں گا میں کلمہ پڑھوں گا معاویہ کا بسم اللہ مار دیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہمارے دلیل کو رد کرو دلیل رد کرو پر آجو معاویہ ابو بکر اور عمر پہ بات کرتے ہیں اگر مرد ہیں تو بسم اللہ ہم بڑا معاویہ پہ بار کرنے والا یہ بھئی فریز ہو گیا معاویہ کی تجھ رحمت لگ گئی نا ہو بھئی میں چپ کو بولتا ہوں منظور مہنگل صاحب آپ سے کہہ رہا ہوں آجاؤتا ہوں منظور مہنگل میرا ایک تیرہ سپیشل ریکویسٹ ہے آپ سے جناب منظور مہنگل صاحب میرا یہ چیلنج آپ لوگ مولوی منظور مہنگل صاحب کو پہنچا دیں مولوی منظور مہنگل میرا نام حسن اللہ یاری ہے آپ شیعوں کو چیلنج کرتے ہیں آپ آ جائیں یہاں پر ہم صرف آپ کے مسادر سے بات کریں گے ابو بکر عمر کے دامن سے آپ کفر کا تان پھاک کریں ان کا اسلام ثابت کریں میں یزید معاویہ کا کلمہ پڑھوں گا اور میں پاکستان آؤں گا کہ آپ مجھے زبح کرنے اس سے زیادہ کیا چاہتے ہو منظور مہنگل صاحب میں آپ کی جواب کا منتظر ہوں کہ کب آپ آن لائن مناظرے کے لیے تیار ہوں گے پھر یہ بہانہ نہیں کرنا منظور مہنگل کہ آپ پاکستان آجاؤ ہم مناظرہ کریں گے نہیں مناظرہ آن لائن ہوگا انٹرنیشنل سطح پر سب لوگ دیکھیں گے لائف طور پر اگر آپ نے کہا کہ آپ پاکستان آجاؤ تو اس کا مطلب یہ یہ کہ آپ قبول کر چکے ہیں کہ آپ یہ آدمی ابھی تک فریض ہے ختم بات وہ اسے ایک صاحب کلاتے ہیں شیو جوم جاؤ پرواز کرو کیوں فخر سے سر اٹھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا سرات حق پر صرف تم ہوں سرات ایمان پر صرف کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا سرات حق پر صرف تم ہوں سرات ایمان پر صرف کیا